اسے پر بات کر رہتے ہیں ہمیں جوائن کے نمائندہ پینن شبیحہ نکوی نے شبیحہ اب تک کی عدالتی کاروائی کا حوال بیان کیجئے گا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے آئین اس معاملے میں جو ہے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار نہیں دیتا جس پہ جو جسٹس اجازل ایسرن انہوں نے کہا کہ نئی قانون سازی نہیں ہو سکتی آپ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کے مطابق سپریم کورٹ پہلے سے موجود قانون میں جو ہے وہ رولز بنا سکتی ہے سوال یہ ہے کہ آئین میں سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار کہاں اور کس کو ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پارلیمنٹ کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ وہ س سوازہ کھل گیا تو اس کا کوئی سرہ نہیں ہوگا قانون سازی اچھی یا بری ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر درست ہے تو قانون سازی ٹھیک ہے اور اگر ورنہ اس کو کاردم قرار دی دیا جائے چیف جسٹس جو تھے وہ ہم نے پچھلی دونوں بھی سماعتوں میں دیکھا اور آج بھی کہ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ وقت کم ہے ادارے پہ جو ہے کیسز کے بوجھ بڑھ رہا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد 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 اس کا فیصلہ اور آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ س سپریم کورٹ رولز جو ہے آئین سے بالا ہو کے بنائے تو کوئی تو یاد دلائے کہ آئین کا دائرہ کار کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کے اس کو ون ایٹی فور ٹری کی تحت سن رہے ہیں اگر آپ کے مطابق ون ایٹی فور ٹری کا دائرہ ہے اکتیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پارلیمنٹ نہیں برا سکتا تو ہم یہ کیس کیوں کیوں سن رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسرم اتنی بخت نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق رولز بنانے کے لیے پابند کرنے کا مطلب ہے کہ موجودہ قانون کے مطابق رولز بنائے دے تاہم سماعت ابھی جاری ہے لیکن چیف چسٹس بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آج اس کیس کا جو ہے